قرآن کی آیات سے کیا سکتے ہیں قرآن کی آیات سے کیا سکتے ہیں کہ کفر سے نکال کر ایمان کی طرح آتی ہیں اور اسی قرآن کی نہ قرآن اس کی دلوں میں نہ شرک کی بجائے توحید کی طرف وہ آتی ہیں بدات کی بجائے وہ سنت کی طرح آتی ہیں اگر آج اس نے قرآن کی اوپر عمل نہیں کیا قرآن کو بطور نصیحت نمہ نہیں مانا کسی علماؤں کو اپنے عزت احترام نہیں کیا اللہ کی رسول کی قول و فیل اوپر اس نے عمل نہیں کیا میرے دوستو تو پھر وہ ظلمت سے اندریوں سے نکال کر روشتی کی طرف جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے آج پورے دنیا میں میرے دوستو ایک جگہ پہ گانا بجنا ہو رہے وہاں ہزاروں لوگ ملیں گے آپ کو اور ایک جگہ پہ دین کی بات ہو رہے ہوتی ہیں اللہ کی قرآن کی بات ہو رہے ہیں اللہ کی قرآن کو بیان کر رہے ہوتی ہیں اللہ کی قرآن کی درست دے رہے ہوتی ہیں لیکن وہاں آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے وجہ کیا ہے کہ لوگ اس دنیا کے اندر دوبے ہوئے ہیں ظلمت کے اندر دوبے ہوئے ہیں دنیا کی اندریوں میں دوبے ہیں روشنی اس کو نہیں ملے ہیں اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے اوپر اور اس کی رسالت کے اوپر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے موسیقی